اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چھپ رہنا جانئے کیونکہ چھپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا جن کی داستانیں سن کر تم حیران ہوتے ہو انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیت اس لئے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو تو پھر وہ آنسوں جو تیری آنکھ سے ٹپکا وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کیا کیا اس ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں بس اتمنان رکھ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں نماز کو مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے اپنے نظر کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کی دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی اوچھا نماز فجر پڑتے ہو بولا آنکھ نہیں کھلتی سام سو سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سام بن جاتا ہے مجھے خدرت کے یہ کامال سے بہت پیار ہے مقافت عمل سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ اسے پائے گا اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کی انوان جانا ہم کے روٹ ہی ہوئی رت کو بھی بنا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم بہرے جانا اوہ شایہ تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اُڑتے ہوئے آورا پریشان جانا خزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر دنیا کی کوئی کتاب اگر ایک سے دوسری بار پڑھی جائے تو بندہ بور ہو جاتا ہے قرآن ایک واحد کتاب ہے جسے جتنی بار مرضی پڑھا جائے اس کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جب سے بڑی کوئی بدعا نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو خدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو خدرت انتخام لیتی ہے اور اس کا انتخام بہت برا ہوتا ہے بری لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کے اچھی باتوں کو تلاش کریں کوئی سفر بھی لاحصل نہیں ہوتا من سے نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں کامل کی تلاش میں ہیں عمل سے خالی لوگ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائیں تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھوڑی دیر اس سے بات کر لو اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگا لیا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک عہد کرنا ہوتاا ہے جو عزائت اس نے مجھ کو دے ہو وہ میں نے اس کو نہیں دیتا معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسخو لیا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے جو عزائت اس نے مجھ کو دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں بات کریں اپنا دامن صاف رکھیں پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اسی کو عزت نفس کہتے اگر اللہ تمہاری سنی کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کونسا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی احساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی عزائیتناک موت ہوتی ہے میں نے کچھ لمحے خاموش رہا کے دیکھا میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے موریخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ ضائع نہ کریں بس اتنا لگتے ہیں گھر چل رہا تھا اور مکین آپس میں کافیر کافیر کھیل رہی تھی خانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھستے ہیں بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں وہیں مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے ہیں وہیں مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے ہیں موسیقی